ان شادیوں نے کئی گھرانوں کو کرزوں کے نیچے ایسا دبایا ہے کہ آج تک موٹ نہیں پائیں اتنے کرز ہیں زندگیہ ہو گئی ان کی جب سے وہ سمالہ ان کی خود کی شادی ہوئی شادی کے بعد انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے پریوار کے لیے بیوی بچوں کے لیے کما کما کرتے ہیں بچے جوان ہوئے کیونکہ عام طور سے تو اسی فیصد لوگ تو میڈیم ہیں جو کہ ایک جنرل اور نارمل فیملی سے آتے ہیں ان کی بس بیسک ضرورتیں پوری ہوتی ہیں ان روزگار سے اور ان کی ذریعہ معاشر سے کہ وہ روز مر رہے گی اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے کھانے پینے کی پہنے اورنے کی گھر بار کی کپڑے لگتوں کی یہ ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جب شادی کے معاقے آتے ہیں تو ان کے پاس قوم اور برادری رشتدار اور معاشرے کی فرمائشوں کے حساب سے ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے روپی اور بیسے نہیں ہوتے ہیں وہ قرض لیتے ہیں بعض مرتبہ سودی قرض لیتے ہیں اور سودی قرضوں کا بار اتنا بھاری ہوتا ہے کہ وہ اس کو چکا نہیں پاتے ہیں اس لئے میرے عزیزوں اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اپنے پیسے کو بچانا اور پیسے برباد کرنے کا ایک ہی مقام ہے ابھی ہماری قوم کے پاس وہ ہے شادی بیا شادی بیا کے موقع پر جو لاکھوں روپے ہم برباد کرتے ہیں ان پیسوں کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں اس کے لئے ہم پلاننگ کریں کسی کی پروہ نہ کریں کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے رشتدار کیا کہیں گے بہنیں کیا کہیں گے کھالائیں کیا کہیں گے کوپیاں کیا کہیں گے چاچا تایا کیا کہیں گے رشتدار کیا کہیں گے محلے کے لوگ کیا کہیں گے یہی کہیں گے کہ اس نے کچھ نہیں کھلایا آپ کو نہیں بلائیں گے ہاں مجھے یاد آیا ایک دھوکہ اور ہماری قوم میں ہی لگا ہے صاحب آپ کے لئے کہنا آسان ہے ابھی تک ہم جن لوگوں کے لئے کہ وہاں کھاتے آئے ہیں ان کو کیا مو دکھائیں گے ابھی تک ہم نے لوگوں کے مقھایا ہے بعض گھرانے تو ہمارے ایسے ہیں کہ انہوں نے کارڈ سمال کے رکھے ہوتے ہیں خلا کے وہاں سے کارڈ ہے سمال کے رکھو اس کو اپنے کو بھی دعوت لیتا ہے گھل مجھے جائیں دلتی سے کارڈ سمال کے رکھتے ہیں جب ان کے بات شادی بیعہ کے موقعاتیں وہ کارڈ دیکھتے ہیں کہ اس نے بھی اپنے کو دعوت دیتے اس نے دعوت دیتے اس نے دعوت دیتے دیا ہے آپ کو کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑھ رہی ہے آپ بغیر اپنے روز مر رہے کے روٹین پر فرق آئے آپ اخراجات کر سکتے ہیں کھلا سکتے ہیں آپ اپنے حیثیت اور بسات کے مطابق ضرور کھلایں کوئی منع نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے لیکن آپ کی حیثیت نہیں ہے تو آپ کو ان کارڈوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس بات کی پروہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو ہم نے ان کو شادی میں بلایا تھا اور انہوں نے ہمیں شادی میں نہیں بلایا اگر ہم اس نیت سے کسی کو شادی میں بلا رہے ہیں کہ کل سے یہ بھی ہمیں اپنی شادی میں بلائے گا اس طرح کا بلانا ہمارے لئے مناسب نہیں ہے اگر کسی کے وہاں نیوتے میں ہم اس لئے پیسے دے رہے ہیں کہ کل یہ ہمارے یہاں بھی پیسے دے گا اور پیسے لکھوائے گا اللہ کی قسم اس کو علماء نے سودھ میں لکھا ہے کہ زیادہ کی امیت کے ساتھ کسی کو گرفت کرنا کہ اس سے زیادہ مجھے آ جائے گا اور کسی کی شادی بیاں میں پیسے دینا اس طرح کی شریعت میں اجازت چھوڑ دو یہ تمام خرافاتیں یہ تمام رسوماتیں جن رسوماتوں میں دب کر کے ہم گھنڈ گھنڈ کر کے اپنے زندگی جی رہے ہیں خوشحالی کی زندگی نہیں جی پا رہا ہے شادی بیاں کو آسان مناؤ یہ ہماری زندگی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے یہ روز مرہ کی ضروریات ہیں اور میں کہتا ہوں محلے کے اثر اور رسوق رکھنے والے لوگ باعثر لوگ ذمہ دار قسم کے لوگ اور اپنے پریوار کے بڑے لوگ خود چل کر کے جائیں اپنی فیملی کے لوگوں کے پاس اپنے دشتداروں کے پاس اپنے گھر والے لوگوں کے پاس جن کی ماں شادی ہے ان سے کہیں کہ دیکھو میں اپنی طرف سے یہ مشورہ دے رہا ہوں ماننا نہ ماننا آپ کی باتیں اپن شادی آسان کر دیتے ہیں جب گھر کا بڑا اپنے گھر کے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے شفقت کا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو گھر والوں کو طاقت ملتی ہے کہ اب ہمیں کسی کے تانے کی کوئی فرواہ نہیں ہے ہم لوگوں سے یہ کہہ کر کہ بچ جائیں گے اور اپنے آپ کو بچا لیں گے کہ ہمارے فلاں صاحب نہیں مانتے ہیں ہم رشتوں میں اپنے گھر کے لوگوں کی ریایت کرتے ہیں بہی باز مرتبہ ہمیں رشتہ پسند آیا ہماری بی بی کو رشتہ پسند آیا لیکن ہمارے بڑے بھائی کو رشتہ پسند نہیں آیا ہم نے رشتہ ریجیٹ کر دیا کسی نے پوچھا کیوں صاحب کیا بات ہے آپ کے دو بات پکی ہو گئی تھی ارے ہمارے بڑے بھائی صاحب نے منہ کر دیا کیا کر دیا بتاؤ کتنی اہمیتیں بڑے بھائی کی الگ الگ دیتے ہیں اپنا اپنا کھاتے کماتے ہیں لیکن بڑے بھائی کی عزت اور احترام میں میاں بی بی نے کہ نہیں ہمارے جیٹ نے منہ کر دیا ہمارے بڑے بھائی نے منہ کر دیا ہمیں رشتہ پسند کیسا ہوتا ہے ہوتا نہیں ہوتا ہے آپ لوگ بتائیں تو جب ہمارے گھر میں بڑے لوگوں کے اتنی ویلیو ہے تو بڑے لوگ خود چل کے اپنے چھوٹوں کے پاس جائیں گے اور ان کے اخراجات کو کم کرانے کی کوشش کریں گے تو گھر کے لوگ مانیں گے بی بی ہمارے میں تماشا بنا ہوا ہے پچاس پچاس روپے کے کارڈ اسی اسی روپے کے کارڈ سو سو روپے کے کارڈ وہ تو اچھا ہے کہ ہم امبالی کی لیول کے لوگ نہیں ہیں ورنہ تین تین لاکھ روپے کا ایک کارڈ کا مطلب ہمیں صرف ایک خبر پہنچانا ہے اتلاع پہنچانا ہے کہ اس اس تاریخ میں فلا دن میں ہمارے بچے کی شادی ہے یا ہماری بچے کی شادی ہے اس کے آپ پہ حاضر ہونا یہی مقصد ہے نا یہ مقصد جتنا کم سے کم خرچ میں پورا ہو سکتا ہے ہمیں اس کو کرنا چاہیے کارڈ کو کرتا کیا ہے انسان دیکھتا ہے اور سائیڈ رکھ دیتا ہے بعض مرتبہ انسان اگر کسی کو دعوت دینا تو اس کو سمال کر رکھتا ہے اس کے علاوہ کوئی خاص کام میں آتا ہے پھر ہمیں اتنے مہنگے کارڈ بنانے کی ضرورت کیا آپ کلکولیٹ کرنا پچاس روپے کے حساب سے اگر ہم نے ایک ہزار کارڈ بنائے تو ان کی قیمت نہیں بھور کرنا اس بات کے اوپر تو اتنا خرچ صرف کارڈ کے نام پر یہ فضول خرچی کے سیزہ کچھ بھی نہیں ہے